اے بے وکوف انسان دیکھ کے ریچل سکتے ہیں تو نے میری سارے چھبزیں دھرا دیئے بھائی نراد ماتو آپ اندھا آدمی کیسے دیکھ کے چال سکتا ہے اچھا اچھا اندھے ہو آپ چلو کوئی بات نہیں آج تو سارے خسارے پورے کروں گا ساری گلی سڑی سبزی اسی کو چیپوں گا اچھا بتاؤ کیا چاہیے آپ کو بھائی ہے تو سبزی والی تکان نا ہاں ہاں سبزی کو دکھائے کیا چاہیے آپ کو اچھا بھائی کوئی نا مختل مختل سبزیاں دال دو شاپر میں تھوڑی تھوڑی کر کے اچھا اچھا ڈال کے دیتا ہوں آج تو ساری گلی سڑی سبزیاں اسی کو ڈال کے دیتا ہوں آج اندھا گھاک ہاتھ لگایا ہے آج سارے خسارے پورے کر لیتا ہوں اس اندھے کو سارے سبزیاں ڈال دیتا ہوں کیا یاد کرے گا یہ یہ لو بھائی ساپ بھائی ساپ بھائی ساپ کتنے پیسے ہیں اس کے اس کے ہوگے پانچ سور پہ ہے دیکھو بھائی پانچ سور پہ ہے ہاں بھائی ساپ یہ پانچ سور پہ ہے ٹھیک ہے بھائی ساپ ٹھیک ہے بھائی ساپ یہ کالوالی تکان ہے نا یہ دوبارہ آ گیا اس کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں نے اس کو سارے گلی سڑی سبزیاں دی ہیں چلو چا خیر سے پوچھتا ہوں ہاں ہاں بیٹا کوئی دوبارہ ہے بھائی ساپ آپ نے کال سبزیاں دیتی وہ بہت اچھی تھی آج اسی کی طرح کی مختلف مختلف کر دو پھر یہ اندھا آ گیا آج اس اندھے کو پھر دوبارہ سارے گلی سڑیاں سبزیاں چیپتا ہوں بھائی ساپ بھائی ساپ بھائی ساپ کترے پیسے ہیں اس کے آگے آٹھ سر روے ہاں 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 بھائی ساپ آپ کے آٹھ سو بنتے ہیں صحیح آپ کو دو سر روے دیتا ہوں ہاں 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 بھائی ساپ آپ کی مہربان ہے آج دوسرا دن ہے میں اس کو گلی سڑی سبزیاں دی رہا ہوں اور یہ مجھے آکے بولتا ہے تم بہت اچھے سبزیاں دی رہی ہو آخر یہ کیا ماجرہ ہے میں آج چل کے دیکھتا ہوں آج میں اس کا پیچھا کرتا ہوں آخر یہ ماجرہ ہے کیا اکبرے آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں میں تو آپ سے سبزی لینا جا رہا تھا یار میرے ساتھ کوئی عجیب جانر سا ماجرہ ہو رہا ہے ایک اندھا آ رہا ہے وہ دو تین دن سے اس کو میں جتنی بھی دکار کی گلی سڑی سبزیاں اسی کو دے رہا ہوں ممگر وہ آکے کہتا ہے آپ نے سبزی بہت اچھی دی ہے میں اسی کا پیچھا کر رہا ہوں آخر ماجرہ ہے کیا یہ سامنے والے گھر میں کیا ہوا ہے میں اسی کے پہ جا رہا ہوں چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں آؤ وہ سامنے گھر ہے سبزی لے آیا سبزی آج بھی اچھی ہے لیکن یہ فروڈ کہاں سے آئے ہلو کیا اچھا میں آتا ہوں تجھے کیا ہو گیا ہے یار میں اپنے گھر تو بہت اچھے اچھی سبزیاں دیتا تھا میرے بچے بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرے بچوں کو فوڈ پونسنز ہو گئے اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے تُو نے کیا سوچا تھا اندھے کو گھلی سڑی سبزیاں دے کر تُو بچ جائے گا اور تُو نے جو اس سے نجید منافع لیا ہیں تُو نے کیا سوچا تھا تُو بچ جائے گا اللہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے اگر کوئی آپ پر اندھا اعتبار کرے تو آپ اسے دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں